اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہم دیکھیں گے محمد لکھنا کی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہم لکھیں گے سب سے پہلے آپ نے اس جگہ سے سٹارٹ کرنا ہے اس طرح سے دو ون این احاف خط کے برابر یہ بنانے پھر آپ نے اس کا سرکل بنانا شروع کرنا ہے میم کا فرس پارٹ یہ ہے اس کے بعد آپ نے یہ ہاں بنانا ہے بلکل اسی طرح آپ نے چلنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم بڑا والا ہاں پورا فل بناتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ اگر چھوٹا کر کے دیکھیں تو کچھ اس طرح سے یہ والا ہاں ہے اور پھر آپ نے یہاں تک ڈال کو بنانا ہے اس جگہ کو بہت فائن بنائیے گا اس طرح سے یہاں پر ڈال بنے گا آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے تھوڑے سی پریکٹس کے بعد انشاءاللہ یہ بالکل آپ سے بہت اچھا انشاءاللہ بننے لگے گا تھوڑا سا اس میں بس آپ نے میجرمنٹ کا خیال لگنا ہے کہ میں میم دیکھیں کہاں تک بنا رہی ہوں ہاں کس پورشن تک آیا ہے نیچے کی ٹو لائنز تک اسی طرح ڈال جو ہے وہ کس طرح سے آئے کیونکہ اب ہم سینٹنس رائٹنگ کی طرف الحمدللہ آ گئے ہیں تو اس میں تھوڑی سے آپ دیکھیں گے کہ ویریبل چیزیں ہوں گی کہ جس طرح ہم نے صرف ڈال سیکھا تھا تو وہ سینٹرل ٹو لائنز میں ہی بنتا تھا اب ہم اس کو اپنے سینٹنس کے حساب سے اس کو مول کر سکتے ہیں تھوڑا کہ اوورال لیٹر کتنا بڑھا ہے اگر یہ میں نے آپ کو اوپر کی ٹو لائنز میں سکھایا تو آپ کو ایک اور لائن اوپر ڈرو کرنی پڑے گی اور اتنا وہ واضح نہیں بن پائے گا اس لیے میں نے آپ کو یہ واضح طور پر بنانے کے لیے فور لائنز میں ہی بنایا ہے اس طرح سے آپ بلکل جو چیز جس جگہ پر بنائیے اتنی ہی رکھیں گے تو یہ بلکل آپ کا بیلنس ورج ہے وہ بنے گا اور بلکل پرفیکٹ بنے گا اس کی بہت زیادہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر لکھیں تو انشاءاللہ اچھی طرح آ جائے گا